بہتر رحمان الرحیم آج ہمارے اپنے سبق میں ہم میڈیا سورسز کے بارے میں بات کریں گے ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہمیں انفرمیشن ملتی ہیں انٹرنٹینمنٹ بھی ملتی ہے ہمیں حالات حاضرات سے بھی بہت خبر رکھتا ہے لیکن ایزا سٹوڈنٹ ہمیں ٹی وی کے آگے کم بیٹھنا چاہیے اس کے علاوہ اخبار جو ہے وہ بھی معلومات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اخبار پڑھنے سے آپ کی لینگویج جو ہے زبان بہتر ہوتی ہے اردو اور انگلیش دونوں اخباریں پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے وہ بھی سننے کا جو ہے لوگوں میں بہت شوق ہوتا ہے لیکن کتاب جو ہے ہم کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے اپنے کورس کی بھی اور دوسری بھی کتاب انسان کی بہترین دوست ہے یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے جس کی صداقت سے انکار ممکن نہیں خوش سنبھالتے ہی انسان کو کتابوں سے سابقہ پڑھتا ہے اور یہی کتابیں ہمیں زندگی کے نشیب و فراز ترز بود و باش رہن سین کے آداب زندگی بلند پایا مسنفیم کے خیالات اور حکیمانہ باتیں ہم تک پہنچاتی ہیں کتابیں تعدم حیات زندگی کی راہوں میں ہماری بہترین رفیق مولم اور رہنما ثابت ہوتی ہیں اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے آپ کمپیوٹر کی سکرین پر بھی بیٹھ کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور جو سمارٹ فون ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو نگل لیا ہے پھر بھی وہ سمارٹ کا سمارٹ ہے ٹی وی کی کمی کو کمپیوٹر کی کمی کو کیمرے کو ریڈیو کو ہر ایک چیز جو ہے اس سمارٹ فون میں ہے یہ سارے جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں لیکن یہ ہمیں اصل زندگی کی بجائے ایک تصوراتی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہم ان سے اگر بہت زیادہ ٹائم ان کے اوپر استعمال کریں تو ہم اپنا قیمتی کام کرنے کا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تو ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہمارے سوچنے کا مقام کیا ہے کہ ایزا سٹوڈنٹ ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے get your priorities straight اپنی ترجیحات کا توائین کریں وہ لوگ ایزا سٹوڈنٹ first thing first سب سے پہلا اہم کام جو ہے وہ ہماری پڑھائی ہے ہمیں اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے اس پر محنت کرنی چاہیے ایک وقت کا بہتر استعمال جو ہے روز ایک لسٹ بنائیں منصوبہ بندی کریں کیونکہ وقت کا بہتر استعمال کرتے ہوئی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیش نظر صرف دو اہداف ہیں اچھا انسان بننا اپنے اخلاق اور کردار کو مضبوط کرنا کہ جو ہم نے اچھے اخلاق سیکھنے ہیں وہ ہر حال میں ہمیں اپنے آپ پیدا کرنے اور دوسرا اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اپنی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں لگانی بلکہ صرف صرف پڑھائی پر ہی فوکس کرنا ہے اپنی کورس کی وقس کو پڑھنا ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے جیسے ہمارے قائد نے بھی فرمایا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنے ہی زیادہ مضبوط قوم کی حیثیت سے اگریں گے اور ہمیں مضبوط قوم تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمیں محنت کی عادت ہو تو آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں تو کیونکہ جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے تو جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ اس پہ لوگ یقین نہیں کرتے لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پر یقین سب کو آ جاتا ہے تو I don't believe what you say I believe what you do تو ہمیں اپنے عمل کے ساتھ اپنی پرائرٹیز یا اپنی ترجیحات کا یقین تابانا چاہئے جب ہم اپنے ہر کام میں محنت کے عادی ہوں گے مسئلہ وقت کا نہ ہونا نہیں بلکہ سمت کا نہ ہونا ہے ہم سب کے پاس چوبیس گھنٹے کا ہی دن ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اچھی طرح استعمال کر کے کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محنت کرنے والا وقت کا صحیح استعمال سکھا دے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہونسکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ اسے یوٹیوب چینل پر دیکھیں اور سبسکرائب کریں